سلامتی ہے سلامتی ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظر جمعہ بیٹھی ہیں ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی رہ پہ گامزن ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تمام تعریفیں خدا بزرگ وبرتر کے لیے جو وحد اللہ شریک ہے نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر درود لا محدود محبوب رب الودود راحت اللہ شکین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ آپ کی آل پاک آپ کے جانسار انصار اور اصحاب پر ظنمن آپ دیکھ رہے ہیں علی فلام مین میں آپ کا میس بان محمد عویس ربانی تہیدل سے آپ کو کہتا ہوں خوش حامدید ظنمن راہ ہدایت اپنے لیے ایک ٹھکانہ بھی رکھتی ہے اور بعض اقت وہ منبع وہ مزدر وہ محور ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو اسی جگہ سے آسودگی ملتی ہے نہ صرف یہ کہ ظاہری طور سے رزق مگر یہ کہ علم اور ہدایت کا رزق بھی وہاں سے میسر آتا ہے ایسی جگہوں کو ہم برسخیر پاک و ہند میں خانکاہیں کہتے ہیں مزارات کہتے ہیں ایسی جگہوں کا تقدس ہوتا ہے وہاں اولیاء اللہ آرام پذیر ہوتا ہے ان کی خواب گاہیں ہوتی ہیں اور وہیں پہ جا کے لوگ اپنی محبت کا اظہار فرماتے ہیں اور پھر یہاں سے اس رشتے کو قائم رکھتے ہوئے اللہ رب العزت کے احکامات اس کی ہدایت اور اس سے محبت کا اظہار فرماتے ہیں یہ سلسلہ قدیمی ہے مگر ایک عجیب بات یہ ہے کہ اسی سلسلے کے دوران اور اسی سلسلے میں درمیانی طور پر کچھ ایسے انداز اور افکار بھی پیش کیے گئے آشکار کروایا گئے جس کی وجہ سے انسانی دماغ میں خد و خال آ گئے اور مختلف انداز سے لوگ سوشنل لگے کہ جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے کیسے ہوگا اب جدید دور ہے اور اب جدید دور میں جدید تقاضے بھی ہیں آج مزارات اپنی ذمہ داریاں بھرپور انداز سے نبھا رہے ہیں مگر وہاں پہ سوال یہ ہے کہ اوقاف کی کمیٹی بھی ہے ان کی ذمہ داری بھی ہے اوقاف کا محکمہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے یہاں پہ ذمہ داری اوقاف کی اوپر رکھی جائے مزارات کی انتظامیاں کی اوپر رکھی جائے گادی نشین اور سجادہ نشین سے سوال جواب کیا جائے ایک عام آدمی کو صرف اس سے مطلب ہے کہ وہ جس درگاہ پہ آ رہا ہے وہاں پر آ کر عبادت کر سکے پروردگار سے طلب کر سکے اور بزرگ پہ سلام کر سکے اور پھر اپنی محبتوں کا اظہار کر سکے اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر یہ خانکائیں دے سکتی ہیں یہ مزارات دے سکتے ہیں مگر کیوں؟ اگر کوئی اشکال ہے تو وہ کہاں پر ہے اور اب جو ہم دیکھ رہے ہیں مزارات کے اوپر ایک ٹھیکہ ہوتا ہے ایک ریاست ایک مملکت آپ نے بنائی ہوئی ہوتی ہے کہ وہاں آپ کی مرضی کے خلاف کوئی آ بھی نہیں سکتا اور جو آپ ہیں ان کو توڑنے کے لیے دوسرے لوگ بھی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے چندہ وہاں پہ لے رائیں یہ کشمکش کیوں ہیں؟ ان کی جگہوں پہ جو اللہ والے ہیں اور ان کی جگہوں پہ جن کی زمین جن کا دل اللہ کے لیے کھلا ہوئے اور سب اس کی مخلوق کے لیے خوش آمدید وہ کہہ رہے ہیں میں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں اسی موضوع کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں میرے پاس دو بڑی شخصیات ہیں سب سے پہلے میں خوش آمدید کہوں گا بری امام سرکار کے نمائندے ہیں کسیڈین ہیں بڑی شخصیت ہیں علمی انداز سے بھی بہت اچھا گہرہ مطالعہ رکھتے ہیں پیر سید حیدر علیہ گلانی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ میں ساتھ ہی خوش آمدید کہوں گا میرے ساتھ تشریف فرمائے آپ خطابت کے حوالے سے ساتھ ساتھ فصاحت اور بلاغت کی حوالے سے تحقیق کے حوالے سے جانے جاتے ہیں اور بہت ہی گہرا عشق ہے مودت ہے آپ کے پاس آل رسول اصحاب رسول کے لیے میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں علامہ سید رضی حسینی کو السلام علیکم ورحمت اللہ میں پیر سیب آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں ہی جو خانکائیں ہیں مزارات ہیں ان کا ایک تقدس ہے آپ کو نہیں لگتا کہ اگر حکومت ساتھ ساتھ اس کے ساتھ یہ جو دتنے محکمے ہیں چاہے وہ کوئی سبھی محکمہ ہوں اور پھر جو تیسری انتظامیہ کمیٹی ہے اگر یہ آپس میں تصادم کریں گے اور اس سے مزارات کے جو تقدس ہے اس کو پامال کیا جائے گا ایک عام ظاہر کی نگاہ میں بھی اور لوگ پھر بدل ہوں گے بدزن ہوں گے منعرف ہوں گے اس کے نتیجہ کیا نکلے گا بہت شکریہ ربانی صاحب آپ نے مجھے اس پروگرام میں مدعو کیا یہ جو آئی ام وارکہ میں نے آپ لوگوں میں سامنے پیش کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرما دیجئے کہ علم والا اور لاعلم لوگ برابر نہیں ہو سکتے بے شکریہ اور نصیت اکل والے ہی پکڑتے ہیں میں اکثر و بشتر کہتا ہوں کہ جو کسی بھی خانکہ کا اصل لنگر ہوتا ہے وہ وہاں سے حاصل کردہ علم ہوتا ہے بے شکریہ جو آپ چند روٹیاں وہاں پر یا کوئی دال کی پلیٹ کھا کر اٹھتے ہیں وہ تو فوراں حضم ہو جاتی ہے لیکن یہ علم ہے وہاں سے اگر آپ کو کوئی علم ملا ہوا ہے تو وہ آپ کے ساتھ بھی چلتا ہے اور آپ کو ایک راہے ادائیت ادا فرماتا ہے تو چونکہ یہاں پر دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں علم لینا کہاں سے ہوگا تو جو کسی بھی بزرگ کی درگاہ ہے وہاں پر جو بیٹھے ہوئے سجادہ نشین ذراعات ہیں سب سے پہلے تو یہ ان کا استحقاق بنتا ہے کہ وہ جو علم انہوں نے حاصل کی ہے اپنے بزرگوں سے اور یقینن کسی بزرگ کا جو علم ہے وہ قرآن کریم کی بیس پر چلتا ہے اور پھر اس کے بعد حدیث مبارکہ ہیں دیگر دینی کتب ہیں اور ایک جو خاص علم کسی بھی اللہ کے ولی کو یا بزرگ کو عطا ہوتا ہے وہ اسے علم میں لدنی بہتے ہیں وہ سینہ بسینہ علم کی صورت میں ٹرانسفر ہوتا ہے جی تو اگر تو ہم تک وہ علم پہنچے گا تو پھر حمالی راہیں آسان ہو جائیں گی لیکن چونکہ یہاں پر کوئی ایک اتھارٹی نہیں ہوتی خاص طور پر وہ دربار شریف جہاں پر اوکاف کا ایک رول ہے اور پھر اوکاف کے رول کے ساتھ ساتھ معاملات ایسے بھی ہیں کہ حالیہ دنوں میں بریمام سرکار رحمت اللہ علیہ پر اس کی ایک تقریب کا انقاط کیا جا رہا ہے تو اب ایسے میں تو اصولاً یہ معاملہ بنتا تھا کہ اوکاف اس کو لیڈ کرے اور اس کا اتمام کرے لیکن دیکھنے میں آیا کہ اچانک دس محرم کی رات کو چھٹی والے دن ایک نوٹفکیشن وزارت داخلہ کی جانب سے جاری ہوتا ہے اور وہ بتایا جاتا ہے کہ وزیراعظم ہاؤس کی طرف سے انسٹرکشن آئی اور ایک کمیٹی کی تشکیل دی گئی اور مزے کی بات ہے کہ اس کمیٹی میں جتنے لوگ شامل ہیں وہ ان کا نہ تو ترباز شریف کے ساتھ تعلق ہے اور نہ ہی دین سے دور دور تک تعلق ہے تو اب ایسے میں جب ایسی کمیٹیوں کا انقاد ہوگا اور وہ ارس کی تقریبات کو لے کے چلیں گی تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں سے علم کیا نکلے گا اگر تو آپ پروپر طریقے سے جو پیر صاحبان ہیں آل رسول ہیں سادات کرام ہیں اگر آپ ان سے علم حاصل کریں گے تو یقیناً وہ معاشرے میں انتشار کی فضاء کو کم کرنے میں آپ کی مدد کریں گے ابھی جس کمیٹی کا میں نے ذکر کیا آپ کو کچھ دنوں شاید اس کا علم بھی ادراک بھی ہو جائے گا اور یہ معاملہ میڈیا کی زینت بھی بنے گا کہ اب اس میں دو پارٹیز بن چکی ہیں ایک پارٹی وہ ہے جو کہتی کہ عرس ہونا چاہیے اور دوسری کہتی ہے عرس نہیں ہونا چاہیے تو ابھی آپ سوچیں کہ جب یہ معاملہ قریب آئے گا اور جب ڈیٹس قریب آئیں گی تو اس میں جو ڈیفرنٹ تفرقات بن چکے ہیں یا ڈیفرنٹ پینلز بن چکے ہیں اب وہاں پر علم والا محول تو نہیں ہوگا لا محولہ وہاں پر ایک انتشار کی فضاء پیدا ہونے کا خطر ہے تو میرے خیال سے کہ اگر جو ریسپیکٹیبل آتھارٹیز ہیں عرباب اختیار ہیں ان کو اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ اگر انہوں نے کسی چیز کو لے کر اس دربار کی طرف سے چلنا ہے تو انہیں پھر معاملات کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہوگا جا فرما رہے ہیں میں نے اس زمن میں جو سابقہ وزیراعظم ایک تو جو سابقہ وزیراعظم آج ہوں گے نا آج کے دن میں ایک اس سے پہلے ہمارے وزیراعظم صاحب تھے میں نے ان کو دربار شریف کے حوالے سے ایک اپنی ریکویسٹ بھیجی تھی کہ آپ دربار شریف کو ایک ڈیلی انسٹیوٹ کے طور پر استعمال کریں جہاں پر لوگوں کو بلایا جائے اور ان کی تربیت کی جائے اور اس تربیت کا محور و مرکز قرآن کریم ہو اور وہاں سے ان کو ہدایت کا ایک رستہ دیا جائے اور پھر وہ ڈی ڈو ڈی لائف میں واپس بھیجا جائے تاکہ وہ اس قرآن کریم کا جا کے اطلاق اپنی زندگیوں میں کر سکیں اور اس مقصد کے لیے میں نے انہیں یہ کہا تھا کہ آپ علماء دین کی خدمات حاصل کریں علماء مسالق سے تھوڑا سا اتناب کریں میری اس میں اپنی قرائے میں اس میں اختلاف رائے بھی پائے جا سکتا ہے لیکن کیونکہ میرا تعلق خانکہ سے اور خانکہ کسی بھی تفرقے اور اختلاف سے مبرہ ہو کے چلتی ہے تو میرا یہ ماننے ہے کہ جو عالم دین ہوتا ہے وہ آپ کو دین کی کتاب سے ہدایت بتاتا ہے تو جبکہ جو کسی مسلک عالم ہوتا ہے وہ مسلک کی کتاب میں سے دے کر بتاتا ہے تو اگر آپ نے معاشرے میں اعتماد کی فضاء ویدہ کرنی ہے اتحاد کی فضاء ویدہ کرنی ہے تو پھر آپ کو جو آپ کا area of concentration ہے وہ عالم دین ہونا چاہیے اور جو بھی عالم دین ہوگا یقین ہو اللہ محالہ قرآن کریم سے بیان کرے گا اور معاشرہ اچھی طرف جائے گا میں پیر صاحب آپ سے اتفاق کرتے ہوئے اس پورے سلسلے کو بھی زیارہ ایک گہری نگاہ سے دیکھ رہا ہوں مجھے تشبیش ہے کیونکہ ویسے لوگوں کو بدزن کرنے کا ایک منظم انداز اپنایا جا رہا ہے خانکہوں سے مزارات سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ویڈیو پروگرام کے ذریعے کوئی صوفیہ کرام اولیاء اللہ کے اوپر بات کر رہا ہے پھر کوئی ایسا ہے کہ جو اپنی کتاب کے ذریعے مزارات پہ جانا شرق قرار دے رہا ہے اور پھر دیگر اور اب یہ جو صورتحال ہے کہ جو محکمے ہیں ادارے ہیں اور وہاں کی کمیٹیاں ہیں ان کو آپس میں ایسی confusion کی سٹیٹ میں رکھا جائے کہ عرص بھی نہ ہو اور تقریبات بھی نہ ہو تو زیارے لوگ بدزن ہو جائیں گے ایک مختصر سے میں وفا لینے لگا ہوں جب میں لوڑ کر آوں گا علامہ رضی حسینی سے پوچھوں گا کیونکہ ماضی میں بھی ہم نے ایسے واقعات دیکھیں اور ہمیں خدشہ ہے اب ہی بھی عرص کا سلسلہ شروع ہوگا یہی یہاں پر آپ دیکھی گا کہ جب سلسلہ محرم کا آگے بڑھے گا تو حق باہو علیہ الرحمہ کا سلسلہ ہوگا اس کے بعد مجید خواجہ فرید کا اور اس سے زیادہ بزرگوں کا سلسلہ ہے اور اس مبارک کا تو یہاں پر ابھی سے یہ ماحول پیدا ہو رہا ہے آگے کیا ہوگا کس طرف ہم جا رہے ہیں کیا ہم ان خانقاؤں سے صحیح فیض حاصل کر پا رہے ہیں کیا ہم نے ان کے اوپر پابندی اور آپس میں تصادم کی صورتحال پیدا نہیں کر دی یہ لوٹ کر آئیں گے علیفلامی میں مقتصر سے سبرفہ ہے مزارات اپنا ایک تقدس رکھتے ہیں اور اولیاء اللہ کی جگہیں ہیں اور ان جگہوں پہ اگر آپ یہ سوچ کر خالی حاضری دے دیں کہ پرودگار نے ان سے محبت فرمائی انہوں نے اپنی زندگی میں پرودگار سے محبت کے حق ادا کی ہیں اور ہمارے لئے ایک مثال ہے یہ بالکل ایسا ہے میں اس کو ایک عام لائٹ ورزن میں پیش کر رہا ہوں کہ آپ یونیورسٹیز میں جاتے ہیں وہ جب بند کتاب لیوری میں رکھی ہوتی ہیں وہ بھی آپ کو ایک فیض دیتی ہیں آپ کو حددت ہوتی ہے علم کی شوق پیدا ہوتا ہے آپ کے اندر یہ وہ شخصیات اور مقامات ہیں کہ جہاں سے آپ کو دین کی رہنمائی بھی ملتی ہے شوق بھی ملتا ہے اور اشتیاق آپ کا بڑھتا ہے مگر علامہ رضی حسین صاحب ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ابھی گزشتہ پشتے سال کی بات ہے شہد اس سال دوبارہ سے ایسا کوئی واقعہ اور یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے مثلا داتہ دربار پہ بھی ایسے واقعات ہوئے کوئی چپل اچھال رہا ہے کوئی نعرے لگا رہا ہے کوئی تصادم ہو رہی ہے کوئی کسی کے خلاف بات ہو رہی ہے کیا یہ مزارات کا تقدس پامال کرنے کی سادش نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ جل وعلا قرآن کریم فرقان عمید میں اپنے محبوب بندوں کی صفات کو بیان فرماتا ہے کہ نہ انہیں کوئی خوف ہے اور نہ انہیں کوئی غم ہے عویز بھائی سب سے پہلی بات مزارات کے حوالے سے خانکاؤں کے حوالے سے لوگوں کو صحیح طریقے سے آگائی نہیں دی گئی اس موضوع کو ایک متنازہ اور ایک فرقہ واریت کے انداز کے اندر بیان کیا جاتا ہے جب آپ خانکائے نظام کی بات کریں یا مزارات کی بات کریں تو بے شمار احادیث وی طیبہ قرآن کریم فرقان عمید اس چیز پر شاہد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چبوتر صفحہ پر بیٹھ کر حضرت صحابہ اکرام ندوان اللہ تعالی جمعین کے قلوب کا تسکیہ فرمایا وَيُزَكِّهِمْ کہ میرا محبوب ان کے قلوب کا تسکیہ فرماتا ہے حضور سیدی عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت سیدنا ابو ذرغفاری رضی اللہ تعالی فقر کے اعتبار سے آپ کا ایک بہت بڑا کردار ہے بہت بڑا نام ہے حضرت ابو ذرغفاری رضی اللہ تعالی کی ذات کے بارے میں عقید جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ابو ذر وہ ہے جو تنہا رہے گا تنہا اس دنیا سے جائے گا اور تنہا قیامت کے روز اٹھایا جائے گا کیونکہ آپ کا فقر تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی پر نمائی طور پر نظر آتا ہے اب آئیے آپ مذہرات کے حوالے سے اس کے زبن میں میں حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کرنا چاہوں گا حضرت ابو عیو بن ساری رضی اللہ تعالی سرکار دعالم علیہ السلام کے مذار پر انوار پر تشریف فرما تھے اور آپ نے اپنے سر انوار عقید جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انوار پر رکھا ہوا تھا مروان آیا اور اس نے ٹھوکر ماری تو حضرت ابو عیو بن ساری رضی اللہ تعالی نے چہرہ انبر اٹھایا اور مروان سے خطاب کر کے کہا کہ مروان میں کسی پھتر کے پاس نہیں آیا میں اپنے زندہ نبی کے پاس آیا حضور سیدی عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے عقیدہ مل گیا جو صاحب مذار ہوتا ہے وہ مردہ نہیں ہوتا بلکہ زندہ ہوتا ہے دوسری بات میں یہاں پر ارز کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے آپ نے کہا کہ داتا دربار پر اس طریقے سے خورافات ہوئیں اور مزارات پر بہت شمار خورافات رسم و رواج جو جنم لے رہے ہیں تو اس کے زمن میں قرآن کریم فرکانمید کے آیت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ جللہ وعالی نے قرآن کریم فرکانمید میں اشارت فرما انس صفا والمروتہ می شائر اللہ صفا والمروتہ می شائر اللہ صفا والمروتہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اسلام سے پہلے صفا والمروتہ پر دو بت رکھے ہوئے تھے اور مشریکین مکہ ان بتوں کے درمیان دوڑا کرتے تھے اللہ رب العالمین نے صفا والمروتہ پر دوڑنے سے معنی نہیں فرمایا بلکہ اس چیز کی مضمت فرمائی اور اس چیز کو روکا تو مزارات پر جو خورافات ہوتی ہیں تو ہم نے اس چیز سے روکنا ہے اس چیز کی مضمت کرنی ہے نہ کہ ہم مزارات پر جانے سے روکیں اور صاحب مزار کے قشف سے روکیں اور حضور داتا گنج بکش علی حجویری رضی اللہ عنہ کے مزار کے حوالے سے تو حضرت خاجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کا مشہور شہر جو سب پڑھتے ہیں گنج بکش فیض عالم مظہر رور خدا ناکی سارا پیر کامل کامی لارا رحم نمہ عرص کی تقریب کے اندر جہاں پر محفل سما سجائی جاتی ہیں تو وہاں پر صاحب مزار کی جو تعلیمات ہیں علمہ اکرام کو علمہ حق کو بلا کر ان کی تعلیمات سے لوگوں کو آگا بھی کریں حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کا عرص ہوتا ہے بے شمار امام وہاں پر جمع ہوتی ہے لیکن بدقسمتی کے ساتھ وہاں پر محفل سما تو ہوتی ہے ہم محفل سما کے اگینس نہیں جا رہے ہیں خلاف نہیں جا رہے لیکن وہاں پر علماء کی نشست بھی ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو بتائیں کہ جی بہشتی دروازے کی کیا حقیقت ہے بابا فرید کی کیا تعلیمات ہیں بہت خوب آپ نے یہ جو ایک ایسا خوبصورت پہلو نمائیہ فرمایا ہے کہ جو مزارات کی اصل شان ہے کہ وہاں پہ علمی گفتگو بھی ہو علماء کی مجلس محفل بھی ہو اور ساتھ ساتھ یہ کہ تحقیق اور تاریخ دونوں پیش کی جائیں کرامات اور موزات بیان کیے جائیں اور یہی ہے اصل میں اگر آپ ان کی زندگی کو پڑھیں غور سے متعلق کریں تو ان کی عملی زندگی حیات بھی اسی طرح کی نشست اور اسی طرح کی بزم سے رونک افروز رہتی ہے پیر صاحب یہ علامت صاحب جو گفتگو فرما رہے ہیں کیسے ممکن ہو مثلا بریمام سرکار کی درگاہ ایک بڑی درگاہ ہے میں کہتا ہوں اسلام آباد دارالخلافہ اور اسلام آباد کا دارالخلافہ بریمام سرکار کی درگاہ ہے ایسی درگاؤں پہ سیاسی حضرات کی بھی عام درفت رہتی ہے اور اس کے باوجود اس قسم کی تحصادم کی صورتحال یعنی ایک منفی سوچ پیدا کی جا رہی ہے لوگوں کو بدزن کیا جا رہا ہے اگر یہی سلسلہ رہا تو آپ کیا نتیجہ دیکھ رہے ہیں جی مشہ اللہ بری پیاری بات علامت صاحب نے کی کہ چونکہ یہ بزرگان دین علم کا مرخز و مہور ہوتے ہیں تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر جا کے علم حاصل کیا جائے نہ کہ دیگر چیزیں وہ ہم سوشل میڈیا پر بھی سن سکتے ہیں تو یہ جو بات آپ نے کی کہ سیاسی لوگ بھی وہاں پر آتے ہیں اور ان کے ہوتے ہوئے ایسے معاملات ہونا تو یہ آپ کو کبھی اگر موقع ملے تو آپ جس کمیٹی کا ذکر میں نے آپ سے پچھلے اس میں کیا آپ اس کو بہور دیکھیں گا یہ سیاست کا ہی ایک شخصانہ ہے تو اس میں ایسے ہی حضرات موجود ہیں جن کا میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ دین سے دور دور تک تعلق نہیں ہے تو جب ایسے لوگ بیٹھ کے کسی چیز کو منیج کریں گے کوڈنیٹ کریں گے تو یقیناً اس کا ریزلٹ کچھ اور ہوگا ہماری گزارش جیسا کہ آپ نے کہا کہ بی بابا فرید رحمت اللہ علیہ کا بھی عرض ہے تو ہماری گزارش ابھی بھی حکومت سی ہے کہ چونکہ جو مزارات پہلے سے ایسے معاملات کو لے شرد رہے ہیں جیسے بابا فرید رحمت اللہ علیہ کا ہے اور وہ ایک عرض ثابت ہے کہ وہ محرم کے دنوں میں ہو رہا ہے لیکن یہ جو ہمارے حضرت بریمام سرکار رحمت اللہ علیہ کا عرض ہے یہ اگر ڈی سی آفس کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھا جائے یا دیگر اداروں کے پاس جو ریکارڈ موجود ہے اس عرض کو کبھی بھی محرم الحرام کے عیام میں نہیں کرایا گیا یہ ہمارے جو پاکستان کی جگرہ افیائی حدود ہیں اس کا واحد مزار ہے کہ جس کے عرض کو فلیکسبل رکھا گیا اور فلیکسبل ان ٹرمز آف ڈیٹس رکھا گیا کہ اگر تو اس کی ڈیٹس متصادم ہوگی محرم الحرام کے عیام سے تو پھر اس کو پاسپون کر دیا جائے گا اور کسی اور دن پہ لے جائے جائے گا لیکن محرم میں عرض نہیں ہوگا بر امام سرکار کا ایک سٹرکٹ اوبزرویشن ہے ماضی میں پریسیڈنس نہیں ملتا ہمیں کہ ماضی میں کبھی یہاں پر اس میں محرم الحرام کے عیام میں عرض ہو ابھی یہ ایک بڑی پیچیدہ سی صورتحال بنتی جارہی ہے ہماری تو کوشش ہے ہم نے بڑی کوشش کی اور میں نے خاص طور پر پی ریلی صاحب کو اس معاملے میں انگیج کیا اور ان کو ادایہ جاری کی کہ آپ اس معاملے کو لے کے عالو کام کے پاس جائیں اور ان سے گفت و شنید کریں کہ یہ معاملہ جتنا آپ آسان سمجھ رہے ہیں ایسا نہیں ہے تو اگر آپ اس کو ایسی لے کے چلیں گے تو ابھی ہم نے آج میں کچھ ایسی اطلاعات ملیں کہ دوسری سائٹ سے بھی اس کے عیام منانے کی ڈیٹ دے دی گئی ہے اور وہ انہی ڈیٹس پہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنا حفظ کریں گے لیکن اپنے تقریب کا سسٹم علیدہ سے کریں گے اور اس میں اہلے تشریعوں بھی پھر شامل ہیں انہوں نے بھی کہا کہ ہم اپنے طریقے سے اس کو لے کے چلیں گے جیسے ماضی میں ہوتا ہوا ہے تو اب یہ ساری چیزیں عرباب افتیار کی ناک تلے ہو رہی ہیں ان لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ چیز فیوچر میں جا کے حکومت کو بھی تنگ کرے گی ملک کے لیے بھی نقصان دے ہوگی لیکن چند وجوہات ہیں اور وہی سیاسی وابستگی ہیں جن کی وجہ سے اس کے کان نہیں درے جا رہے تو ہم نے ایک میرا پیغام بھی اونیر ہوا ہے ہمارے پیرا اس کے پریٹ فارم سے اور مختلف پروگرامز میں بھی میں نے اس کو ڈسکس کی ہے تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ جو ہمارا ایک رول ہے ہم تو دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ ہماری ہر تشریعی مہم کا آغاز ہے اور ہماری کوشی ہوتی ہے کہ لوگوں کو یہ بتاتے ہوئے چلیں کہ یہ صرف ایسے نہیں ہے کہ اس کا اطلاق عام انسان کے اوپر ہوا بلکہ اتنی ناپسندیدہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اولیہ انبیاء اکرام کو اڈریس کیا تو فرمایا کہ کہ اے ابراہیم موسیٰ اور عیسیٰ دین پر قائم رو اور تفرقے میں نہ پڑنا تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو اس چیز سے نفرت رہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے کوشش کی کہ یہ جو میرے نبی کی امت ہے یہ ایک رہے اور امت واحدہ کے طور پر رہے اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے چار کتب بھی بھیجی ایک لاکھ چوبیس ہزار امبیاء اکرام کو بھیجا کہ اس جو اللہ کی فلو کہ اس کو یگجا کیا جاسکے تو انشاءاللہ میں اپنے پلیٹ فارم سے کوشش کرتے رہیں گے پھر آپ جیسے عزارات موجود ہیں جو ایسے موضوعات کو لے کے سامنے آتے ہیں انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ نے چاہ تو اس میں بہتری آئے گی انشاءاللہ پیٹ صاحب آپ سے گفتگو جائی رہے گی ایک مختصص وفہ میں لے رہا ہوں اور ایک نتیجے کی طرف آنا چاہتا ہوں مزارات کی حوالے سے ان کی ایک شان ہے ایک عزت ہے اور پھر یہ ہماری شان اور عزت ہے ہم پرودگار کے بڑا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ اولیاء کرام صوفیہ اس دھرتی پہ آئے انہوں نے کام کیا اور ان کی وجہ سے پرودگار کے بڑا شکر ہے کہ کتنے سارے خرافات بلکہ دین کل ہم اس سے محروم نہیں رہے ورنہ ہم بھی کہیں نہ کھڑے ہوتے کہیں نہ کھڑوسی ملک کی طرح کوئی ایسی حرکات کر رہے ہوتے کہ لوگ ہم پہ حس رہے ہوتے اگر ہم تک یہ نفاست طہارت اور اسلام کا پیغام پہنچا ہے تو اس پہ ان کا بڑا کردار ہے مختصص وفہ لوٹ کر آئیں گے الفلامی میں آپ کے انتظار ہے خوش آمدید الفلامی میں آج مزارات اور ان کی تاریخی حیثیت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے پھر ان کی تقدس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے مگر ایک سوال میں بڑے وصوب کے ساتھ علامہ رضی حسانی سے پوچھنا چاہتا ہوں اور وہ سوال ظاہر جدید دور ہے لوگ تقاضہ کرتے ہیں تو پوچھ لیتے ہیں اہل علم سے پوچھیں گے نہیں تو پھر کس سے پوچھیں گے یہ اکثر حباب کہتے ہیں کہ آج زمانے میں مزارات کمائی کا ذریعہ بھی ہیں ان لوگوں کے لیے جو کمیٹی بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں یا پھر بہت آسان ہے کہ آپ کسی کو بھی ایک خوبصورت سا آپ بنائیں کتبہ اور اس میں قبر بنائیں اور پھر تختی لگا دیں اور پھر گمبت بنا دیں لوگ آئیں گے اپنی عقیدتوں کو اظہار کریں گے تاریخ کوئی نہیں پوچھتا صاحب مطالعہ تھا نہیں تھا کون تھا کہ یہ کمائی کا ذریعہ بھی بن گیا ہے ذریعہ معاش لوگوں نے بنا لیا ہے ڈاکٹر اکبال نے سوالے سے کہا کہ میراز میں ملی ہے انہیں مسنت رشاد زاغوں کے تصرف میں اقابوں کے دشمن تو جن لوگوں نے یہ ذریعہ معاش بنایا ہے تو معاشرے میں بھی ان کی کوئی عزت اور کوئی وقار نہیں ہے لیکن جنہوں نے حقیقت میں صاحب مزار کی تعلیمات کو عام کیا ہے جس طریقے سے حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی آپ خلیفہ ہیں حضرت خاجہ کتب الدین بختیار کاکی کے اور حضرت بابا فرید کے جو خلیفہ ہیں وہ حضرت خاجہ نظام الدین اولیہ ہیں آپ دیکھیں جب کڑی اچھے لوگوں سے ملتی ہے تو ان کے جو مرید ہوتے ہیں وہ بھی ایک اچھے لوگ ہوتے ہیں اور معاشرے کے اندر ایک عزت کا مقام ہوتا ہے کہ آج نظام الدین اولیہ کا بھی نام زندہ ہے بابا فرید کا نام بھی زندہ ہے بختیار کاکی کا بھی نام زندہ ہے اب دوسری بات یہ ہے کہ صاحب مزار پہ جو اس طریقے سے ذریعہ معاش بنا ہوا ہے اس کا صاحب مزار سے کوئی تعلق نہیں ہے وہاں لوگ عقیدت اور محبت کے خود نظانے پیش کرتے ہیں اب وہاں پر جس طریقے سے عرص کی تقریب ہوتی ہیں جتنے بھی معاملات چل رہے ہوتے ہیں تو آپ یقین جانیے کہ اوقاف وہاں پر کوئی تعاون نہیں کرتا ہے بلکہ اسی چندے سے سارے معاملات چل رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر صاحب مزار کی درگاہ پر آپ نے چندے کا بوکس رکھا ہوا ہے تو وہاں پر آپ ایک دارالعوم کی قیام بھی کریں تاکہ لوگوں کو صاحب علم لوگوں کی جب صحبت میں لوگ آئیں گے تاکہ لوگوں کو معلوم چلے گا کہ صاحب مزار کی کیا شخصیت تھی کیا کردار تھا حضرت شنشاہ وغداد حضور غوث آزم رضی اللہ عنہ چالنہ نشات فرماتے ہیں کہ پہلے شریعت میں قدم رکھو پھر طریقت میں آوگے اب جب شریعت کا علمی نہیں ہوگا تو طریقت کی منزلیں کیا تے کر پائے گا اب شریعت کا علم حضرت غوث آزم رضی اللہ عنہ نے کہاں سے حاصل فرمایا یقیناً آپ نے کتابیں پڑھی ہیں قرآن پڑھا حدیث پڑھا ممبا اور مزدر اور مرکز اور محور حضور جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہیں میں نے پہلے بھی کہہ دے کہ چب اترے صفحہ پر بیٹھ کر میرے آقا میرے مولا نے تربیت فرمائی وَيُزَكِّهِمْ لَوْغُوَقَ تَسْكِعَ فرمایا کتاب کی بھی تعلیم دی اور تسکیہ بھی فرمایا تو جو صاحب مزار ہوتا ہے وہ کتاب کی بھی تعلیم دیتا ہے اور قلوب کا تسکیہ بھی فرماتا ہے جب قلوب کا بھی تسکیہ ہو جائے گا تو مال کی محبت نکل جائے گی اللہ اس کے رسول کی محبت اس کے دلوں میں آجا بہت خوب آپ نے حقیقت بتائی یہ بات دراصل ہونا بھی یہی چاہیے اب مگر اس کا ایک اور پہلو بھی ہے میں پیر صاحب آپ کے سامنے ارز کر دوں یہ بات تو بالکل بجا ہے کہ وہ جو باکس رکھا ہوا ہے اس میں نہیں معلوم کتنے لوگ نظرانے عقیدت پیش کرتے ہیں اور یہ کہنا تو میرے خیال ہے کہ غلط حساب لگانا ہوگا کہ صرف وہ منٹیننس کے اوپر چلا جاتا ہے حساب وہ لگا دیتے ہیں تھوڑی بہت آزائش کے اوپر اور کوئی محفل کا انعقاد ہو جاتا ہے اصل میں تو شاید اس سے کچھ علمی کام ہونا چاہیے اسی مزار کے ہاتھے میں کوئی لیوری ہونی چاہیے اور ساتھ میں ایک علماء کی نشست ہونی چاہیے اس طرح کے پروگرامز ہونے چاہیے کوئی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں اور کیوں نہیں ہوتا ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ اصل میں یہ مزارات کی ذمہ داری اوقاف بھرپور انداز سے نبھا لیتی ہے یا اس کے ساتھ کوئی سیول کمیونٹی بھی ہونی چاہیے یا پھر وہ لوگ بھی ہونے چاہیے جو اس کے وارث ہیں جو ان چیزوں کو تسلسل کے ساتھ لے کے چل رہے ہیں جی بلا شبہ اگر تو آپ نے علم وہی لوگوں تک منتقل کرنا ہے جو حضور الاسلام سے چلا ہے تو آپ کو جو بزرگوں کی نسبت سے جو لوگوں حرم بوجود ہیں ان کو ساتھ اس میں شامل حال کرنا پڑے گا تو باقی جو اوقاف کا محکمہ ہے یہ آپ دیکھیں متدس جگہ پہ کام کر رہا ہے اور بے شمار مزارات ہیں ان کے کنٹرول میں اور وہاں پر کوئی ایسا اسلائے عوال کا کام تو نہیں ہو رہا البتہ لنگر خانے موجود ہیں سرائے موجود ہیں لوگوں کے اس طرح ان کو ایک ٹریٹمنٹ ان کا کیا جاتا ہے لیکن جو میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ کسی بھی خانکہ کا جو سل لنگر ہوتا ہے وہ وہاں سے حاصل کردہ علم ہوتا ہے تو اگر وہ علم والا سسٹم نہیں ہوگا وہاں پر کوئی ایسا نظام متعین نہیں کیا جائے گا کہ جس سے لوگوں کی اصلاح ہو سکے معاشرے کو وہ پہلو اور وہ راستہ دیا جا سکے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا تو پھر یہ معاملات جو ہے اسی طرح اسی چیز کا شکاہ رہیں گے اور اسی میں تذبذب آیا جائے گا کہ آیا اس چیز کو لے کے کون چلے گا یہ اگر چیز چونکہ اوقاف کے محکمے کے زیر سایا جب کوئی مزار آج ہے تو پھر سجادہ نشین حضرات کا کنٹرول بہت کام رہ جاتا ہے تو وہاں پر جتنے بھی چندہ باکسز ہوتے ہیں سب کا کنٹرول اوقاف کے پاس ہوتا ہے جیسے دربار حضرت بر امام سرکار کا جو چندہ باکس ہے یہ مکمل طور پر اوقاف کے پاس ہے اس سے کسی بھی سابقہ گردی نشین سجادہ نشین کا تعلق نہیں ہے لیکن ایک اچھی چیز ہو رہی ہے کہ دربار شریف کے اس جو غلہ ہے اس کے جو بھی پیسے ہوتے ہیں جو انکم ہوتی ہے اس سے اسلامباد کی بیشتر مساجد کا انتظام و انسلام چلایا جا رہا ہے تو یہ ایک پوزیٹیف فیلیو ہے کہ اس سے مساجد کو چلایا جا رہا ہے لیکن پھر بھی جو خانکہ کا ایک اصل رول تھا کہ وہاں سے علم کا پرچار ہوتا تھا لوگوں کو ایک کرنے کی بات ہوتی تھی اور جہاں پر معاشرہ انتشار کا شکار ہوتا تھا وہاں پر جو سائیوے مزار ہیں وہ اپنے علم سے اپنے نور سے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرتے تھے پیر صاحب میں آپ کی بات سے اتفاق کروں مگر اس بات کو تواتر کی ضرورت ہے ذرا میں دورا دوں اور خود سمجھ بھی لوں اور جو دیکھنے والے ان تک بھی پیغام پہنچ جائے یہ کتنی امدہ بات ہے کہ بری امام سرکار صاحب کے مزار یعنی آپ کی خانکہ آپ کے روز اقدس سے یہاں سے جو مال اکھٹا ہو رہا ہے جو لوگوں کے نظران ہیں اس سے کئی ساری مساجد اور مدر سے بھی چل رہے ہیں اب یہ وہ بہت سارے لوگ جو کہتے ہیں مزار پہ تو آپ جا کے چادر چڑھا رہے ہیں وہ کسی غریب کو دلتے تو ان کو جواب جا رہا ہے کہ جی وہ مساجد اور وہاں کے مدارس کے اخراجات بھی اس خانکہ سے اٹھائے جا رہے ہیں یہ کتنی سولٹ بات ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کو ایک دفعہ ریپیٹ بھی ہو جائے اور آپ اس میں تعیید کر دیں کہ واقعاً کئی ساری مساجد اسلام آباد میں اس طرح سے چل رہی ہیں اور یہ اس کا نظامت کا فریضہ اٹھایا جا رہا ہے جی ناصر مساجد بلکہ میں آپ کے گوشت گزار کرتا چلوں کہ میں نے جو یہ ایک آیا مبارکہ شروع میں پڑھی کہ علم والے اور لاعلم لوگ برابر نہیں ہو سکتے تو میں ان لوگوں سے کہوں گا وہ تھوڑا علم حاصل کریں آ کے گراؤنڈ ریالیٹیز کو چیک کریں ابحام یہ پایا جاتا ہے کہ جو چادریں چڑھائی جاتی ہیں پھول چڑھائی جاتے ہیں تو ایسا کیوں کیا جاتا ہے دیکھیں کیوں نظرانوں کی طور پیش کی جاتی ہیں تو آپ کبھی یہاں پر آ کے پریکٹیکلی وزٹ کیجئے تو آپ کو پتا چلے گا کہ بے شمار لوگوں کا جو نظام زندگی ہے وہ ان درباروں سے منسلک ہے چاولوں کی ایک بڑی سنت کی وابستگی حضرت بر امام سرکار کے مزار کے ساتھ ہے پھول بیچنے والوں کی ایک بڑی سنت کی وابستگی بر امام سرکار کے مزار کے ساتھ ہے اور یہ تمام پھول بیچنے والے چاول بیچنے والے لوگ یہ کوئی ملٹی ملینرز نہیں ہیں یہ عام غریب لوگ ہیں متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے کھوکے اور دکانیں بنا کے اپنا نظام چلا رہے ہیں تو میں اکثر و بشتر کہتا ہوں کہ جب یہ اولیاء اللہ اس روح زمین پر بظاہر موجود تھے اپنے ظاہر کے ساتھ تو پھر بھی یہ لوگوں کو فیضیاب کرتے تھے علم کے ساتھ بھی اور رزق کے ساتھ بھی اور جب یہ پردہ نشین ہو گئے خاک میں چلے گئے بظاہر طور پہ لیکن ان کا باطن آج بھی اس طریقے سے زندہ ہے کہ آج بھی لوگ ان سے علم کے حوالے سے بھی فیضیاب ہو رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کے گھروں کے نظام و نسک بھی انہی کی درگاؤں سے چل رہے ہیں بہترین بہترین پیر صاحب میں آپ کی اس بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بھی ایسی صورتحال کسی بھی خان کا کسی بھی مزار کے اوپر پیدا کی جاری ہے جس میں جس کے نتیجہ تصادم نکلے گا لوگ منحرف ہوں گے آپ کا دھیان بٹے گا جن جگہوں پہ آنا ہے عقیدت کے ساتھ جہاں سے ہم نے فیض لینا ہے اور جہاں سے ایک پیغام لینا ہے اتحاق اور اتفاق کا وہی سے اگر ہم تصادم کا پیغام لیں گے یہ سوچیں گے کہ جگڑا ایسے ہوتا ہے اور جگڑے والے لوگ ہیں اور جنہوں نے زندگی میں مثلا بری امام سرکار وہ چور پور کو نور میں بدلنے والے اگر مزید یہاں چوروں کا اجماع ہوگا اور پھر اجتماع کے ساتھ ساتھ لوگ تصادم کی طرف جائیں گے اختلافات کو ہوا ملے گی اور پھر وہ چیزیں ہوں گی جو حضرت کی زندگی میں کبھی ایکسپٹبل نہیں ہیں وہ حضرت کے پردہ فرمانے کے بعد ان کی خانکہ کے آس پاس پیدا کی جائیں گی سیاسی سادش کا نشانہ بنایا جائے گا چاہے وہ کوئی بھی خانکہ ہو یہ بات قابل مضمت بھی ہے اور اس کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے میں آخر میں دونوں مہمانوں کا شکریہ عدا کرتے ہوئے پیر صاحب کا شکریہ عدا کرتے ہوئے علامہ رضی حسینی کا شکریہ عدا کرتے ہوئے یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے پاکستان کو محبتوں کے ساتھ امن کا گہوارہ بنانا اور پھر قائد عاظم محمد علی جنہ کے اس کال کو عملی جامعہ پینانا ہے کہ یہاں آزادی ہے ہر شخص کو جس کے عقیدے میں جتنا دم ہوگا وہ لوگوں کو اپنی طرح اتنا مائل کر سکے گا یہ مزارات ہیں کہ جو آج صاحب مزار پردہ فرمانے کے بعد بھی لوگوں کو اپنی طرف ایسے مائل رکھتے ہیں کہ جیسے کوئی مقنتیسی طاقت ہو کیوں نہ ہو کیونکہ انہوں نے اللہ کا ذکر کیا ہے اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کو بدلے میں اس کا ذکر کروایا جاتا ہے اس کا ذکر بپا ہوتا ہے اور اس کی محفلیں سشتی ہیں پر وردگار نے اس وعدے کو پورا کرنا ہے اور اس کا یہ وعدہ ہمیشہ حق رہے گا میں آپ سے سبھی اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے وعدے کی کاملیت تک بیچ میں خلل ڈالنے کی کوشش کریں گے تو آپ خود نقصان اٹھائیں گے اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کا نام نام لینے والے بھی نہ لے سکیں گے اپنا خیال رکھیں گے آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا اللہ کے فرمان کا ویسربانی کو دیجئے گا اجازت ملک پاکستان کا